اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی فنگر فش ون فنگر سائز ہوتا ہے اس کا بلکل دیکھئے تو جی یہ فنگر فش بڑی مزے کی بنتی ہے اور اس کو کس طرح بناتی ہوں میں میں اپنا طریقہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ لیے میں نے دو کلو فنگر فش کے نام سے یہ مل جاتی ہے اور یہ دو کلو لی ہے اس کا سر کٹوا لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ ساف کر کے وہ دیتے ہیں تو اب ہم اس کو ڈالیں گے بڑے سے کشلے میں اور جی اس طرح اس کو اچھی طرح پھیلا لیں گے اچھا اس کا یہ ہے دیکھئے کہ یہ اس کے اندر بلکل جو یہ اس کے لائٹ لائٹ سے چھوٹے باریک سے کانٹے ہوتے ہیں جو کہ بلکل آپ کو کچھ کھانے میں بلکل فین نہیں ہوتے اور یہ جو ہے جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو اتنی کرسپی فرائے ہوگی کہ آپ پورے ون بائٹ میں یہ کھا جائیں گے اس کے کاٹے بلکل ہی فیل نہیں ہوتے کرسپی فرائے کریں اس کے کاٹے آپ چبا کے آرام سے کھا چکنے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہوں یہ بہت مزیدار ذائقے کی ہوتی ہے اس کا نام بوئی ہوتا ہے اس کا سر ہم نے کٹوا لیا ہے بیسن ڈیا ہے تو یہ کالا نامک لیا ہے ٹی وڈ ایسا時 ہم اس میں اچھی طرح سے ایسے مکس کر دیں گے اور مکس کر کے اس طرح سے اس پر سپرنکل کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے دیکھیں میں ہاتھ سے بڑی آسانی کی ساتھ اس کی مکسنگ کر رہی ہوں بلکل اس کا کاٹا نہیں ہوتا سمجھ لیں اور یہ بہت مزے دار فلیور کی تیار ہوتی ہے بڑی کرسپی مزے کی بنتی ہے اس کو اچھی طرح سے یہ مسالہ لگاؤں گی میں اور یہ مسالہ لگانے کے بعد ہم اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھیں گے اور پھر اس کو فرائے کریں گے یہ بڑی مزدار سی فرائے ہوں گی سردیوں کے موسم میں تو بہت مزے کی رکھتی ہے یہ تو جی یہ فنگر فش آپ کے لیے ہم نے مسالہ لگا دی ہے اور اب ہم اسے کریں گے فرائے میرینیٹ کر کے میں اسے رکھوں گی اور پھر ہم اسے کریں گے فرائے اچھی طرح سے اب اس کو ہم کریں گے فرائے اسے اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے فش اور اس کو فرائے ہونے دیں گے بہت مزے بھی یہ پش بنتی ہے بہت مزدار سی فیور ہوتا ہے بہت ہی پھرسکی بنتی ہے اور کاٹیں اس کے برکل فید نہیں ہوتے ماشاءاللہ فش کی بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئی ہے اس کو تھوڑا سا ہی طرح سے ہم سٹینر سے ہم چلائیں گے اب یہ فرائے ہو رہی ہیں خوب اچھی کرسپی ہوں گی پھر ہم اسے نکالیں گے نظر آ رہی ہوں گے آپ کو کہ ایک پارٹ سے اچھی خاصی فرائے ہو گئی ہے کلر چینج ہو گیا ہے لائٹ لائٹ گولڈن کرسپی سا ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے پلٹنیں گے چینج کر دیں گے اس کے سائد کو ایزی لی اس کو آپ کرنے یہ ٹوٹے گی بھی نہیں بلکل اسی طرح ثابت رہ گی یہ دیکھئی ہے سائد چینج کر دیا ہم نے تھوڑا اور اس کو کرسپی کلر کا کریں گے اچھی خاصی فرائے ہو گئی ہے اس کا کلر بلکل گولڈن گولڈن سا لائٹ گولڈن سا براؤن ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت کرسپی ہو گئی ہے یہ بہت مزیدار جس طرح سے پراؤنز آپ کھاتے ہیں اور اس کا پلیور آتا ہے یہ بلکل اسی طرح ون بائٹ فش ہے یہ اور اسی طرح کھائی جاتی ہے اسے ہم نے نکال دیا ہے ڈش میں اور اب ہم ڈالیں گے اس پر چاٹ مسالہ بہت زبردست پلیور آئے گا اس کا اور ساتھ میں ہم اس سے چلی گالک کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں گے مزیدار سی فش فرائے ریڈی ہے اسے بنائیے انجوائے کیجئے یہ بہت ٹیسٹی فش ہوتی ہے اور بنا کے مجھے کومنٹ میں ضرور بٹائیے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے اچھی اچھی ریسی پیس کے ساتھ اللہ حافظ